ایک سونار کی مرتیوں کے بعد اس کا پورا خاندان مصیبت میں پڑ گیا اور اس کے پریوار کو بھوجن کے بھی لالے پڑ گئے ایک دن مرت سونار کی پتنی این بیٹے کو ایک نیلم کا ہار دے کر کہا بیٹا اسے اپنے چاچا کی دوکان پر لے جانا اور کہنا اسے بیچ کر کچھ پیسے دے دیں بیٹا وہ ہار لے کر چاچا کے پاس جاتا ہے چاچا اسے اچھی طرح پرک کر کہتے بیٹا اپنی ماں سے کہنا مارکٹ میں ابھی بہت مندہ ہے تھوڑا رکھ کے بیچنے بولنا اس کے اچھے دام مل جائیں گے پھر چاچا لڑکے کو کچھ پیسے دے کر کہتے ہیں تم کل سے میری دوکان پر آ کر بیٹھنا لڑکا ویسا ہی کرتا ہے وہ روز دوکان پر جانے لگتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں بڑا ماہر بن جاتا ہے پھر ایک دن چاچا اسے کہتے ہیں بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا اب مارکٹ میں بڑی تیزی ہے لڑکا ماں سے وہ ہار لے کر اسے پرکھتا ہے تو پتہ ہیا کہ وہ ہار تو نکلی ہے پھر وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ دیتا ہے اور دوکان واپس آ جاتا ہے چاچا کہتے ہیں کہ ہار کیوں نہیں لائے لڑکا کہتا ہے وہ تو نکلی تھا تب چاچا کہتے ہیں اس دن جب تم وہ ہار لے کر میرے پاس آئے تھے تب میں اگر اسے نکلی بتا دیتا تو تم یہی سوچتے کہ آج جب ہم پر برا وقت آیا تو چاچا بھی ہماری چیز کو جالی بتانے لگے اور آج جب تمہیں خود گیان ہو گیا تو پتہ چلا کہ ہار نکلی ہے نشکرش سچ تو یہ ہے کہ گیان کے بغیر اس دنیا میں ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کر اکثر پاریوارک اور بے حد قریبی رشتے بگڑ جاتے ہیں